باب مفاعلات جن کی مثالیں پہلے بار بار گزرتی بھی نہیں تو ان میں سے دو ہمارے مکمل ہو گئے باب افعال اور تفعیل کافی رمبے تھے ان میں ذرا تفصیل بھی تھی اب اس کے بعد مختصر سے مختصر ہوتے جائیں گے مزید کے ابواب تو آج تیسرا باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور سبق نمبر تیرہ ہے باب مفاعلہ باب مفاعلہ قرآن کریم میں باب مفاعلہ کے چورتالیس یعنی روٹ مصدر استعمال ہوئے اور آگے اس سے الفاظ جو ہے کل استعمالات جو ہے وہ تین سو پینتالیس ہیں اور بہت آسان ہے باب مفاعلہ اور کیونکہ اس میں قواعد یا بہت سی چیزیں وہ بالکر اسی طریقے سے ہیں جیسے کہ باب فاعل اور تفعیل میں گزر چکی ہیں تو باب تفعیل اس کے فعل میں درمیان کا حرف تقرار کے ساتھ آتا ہے صدقہ علمہ بدلہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کے ماضی میں چار رفیں صدقہ علمہ بدلہ اور ہم یہ قائدہ پڑھ چکے ہیں ماضی چار رفی کا کہ ہر وہ چپٹر اور وہ باب جس کی ماضی کے پہلے سیگے میں چار لفظ ہوں گے تو مزارے کے اندر عروف اتین یعنی جو علامت مزارے اس پر پیش ہو اس لیے اسی طرح دوسر باب جب ہم نے پڑھا صدقہ جیسے ترکی مثالیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں آج ایک دعا بھی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی خبر ایسی آجائے جو پریشان کن ہو اچھی خبر نہ ہو مسیبت کی ہو تو اس پر جو دعا پڑھنی چاہیے آج وہ ہم دعا پڑھیں گے اور وہ اقصد جب بھی کبھی خصوصا ہم تو اسی وقت پڑھتے ہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے وگر نہیں ایسے نہیں یہ عام ہے کسی قسم کی بھی مسیبت پریشانی کوئی ایسی چیز ہو تو اس وقت میں یہ پڑھ لینی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا یہ لفظ بھی ہم پڑھ چکے ہیں بے شک ہم لِللہِ لا مرف جار بھی ہم پڑھ چکے ہیں اللہ کے لئے وَإِنَّا اور بے شک ہم یقیننا ہم اِلَيْهِ پڑھ چکے ہیں اسی کی طرف راجعون فائل کیسے گئے راجعون راجعان راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں پڑھ چکے ہیں اللہم اے اللہ اللہم جرنی اور اگر اس کے بغیر پڑھیں تو اُق جرنی اور اُو جرنی پڑھیں گے اجر دے مجھے فی مصیبتی میری مصیبت میں اجرہ یا جروں سے ہمزہ جیمراہ روپیس نہیں ہے اجر دے اُق جر اُو جر بنے گا جو اُو جر اجر دیجئے نی مجھے فی مصیبتی جو میرے اوپر کوئی مصیبت آ دیں وَخْلُف اور عطا کر دے اُس کے بدلے لی مجھے خیران بہتر چیز منہا اُس سے اللہم مأجر نی فی مصیبتی وَخْلُف لی خیرم منہا اللہ میری اوپر جو مصیبت اور پرشانی یا کسی طرح کی بھی جو خالت ہے بھائی ہے اُس میں مجھے اجر دے اور اُس کے بدلے میں آپ مجھے مجھے بہتر عطا ہو اُس کے ساتھ دوسری دعا ہے کہ جب ہم قبرستان میں داخل ہوتے ہیں قبرستان سے گزرتے ہیں پاس سے گزر رہا تو کیا دعا پڑھنی چاہیے اور بہت آسان دعا ہے السلام علیکم سب سے پہلے تو جیسے عام لوگوں کو ہم سلام کرتے ہیں اسی طرح وہاں سلامتی بھیجیں گے کہ سلامتی ہو تم پر یا اہل القبور قبر کی جمع قبور اے قبر والو یا اہل القبور اے قبر والو یغفر اللہ بخش دے اللہ لنا ہم کو والا کو اور تم کو سب سے پہلے کہ اللہ بخش دے ہم کو بھی اور تم کو بھی انتم تم سب سالافو نا ہم سے پہلے گزرے سالف کہتے ہیں پہلے گزرے سالفو نا ہم سے پہلے گزرے وَنَا حِلُو بِاللَّةَرْ اس دنیا میں کسی نے رہنا نہیں ہے ہم نے بھی آپ کے پیچھے آنا ہے بِاللَّةَرْ آپ کے نقشے قدم پر ہیں آپ کے پیچھے آنے والے ہیں اور یہ الفاظ کا ٹھوڑا سا وقت دیا سالفن سالفا یاسلفو سے ہیں معنی پہلے گزر جانا فوت ہو جانا ختم ہو جانا سالفا یاسلفو اس لف لا تاسلف سالفن مصروفون اسی طرح یہ لفظ اسمان کہا جائے سالف سالخن سالف سالحین کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نیک لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں فَجَعِلْنَهُمْ سَلَفًا قرآن کریم میں ہے فَجَعِلْنَا فَسْ ہم نے بنا دیا ہم ان کو سالفا گئے گزرے یعنی نام نشان مٹا دیا گئے گزرے ہو گئے فَلَهُ تو اس کے لیے مَا سَلَف جو پہلے ہو چکا اب آگیا بابِ مُفَعَلَة سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بابِ مُفَعَلَة میں سبت نمت تیرہ ہے نا بابِ مُفَعَلَة مُفَعَلَة اچھا ہے کہ اس میں غلطی کی جاتی ہے اکثر اردو میں اس باب کا مزدر استعمال کیا جاتا ہے اور وہاں غلطی کی جاتی ہے کہ علف کے بعد زیر پڑھا جاتا ہے مُفَعَلَة مُجَاهِدَة مُقَالِمَة مُنازِرَة اور اس طرح مزاربہ مشارعہ کا لفظ غلط ہے علف کے بعد آئین پر جو بھی علف کے بعد عرف ہوگا اس پر زبر ہوگی جس میں فاقر میں ایک بات صرف علف کا اضافہ کیا جاتا ہے یہ علف ہے علف کا اضافہ کیا جاتا ہے اور علف کے بعد جو عرف ہوگا اس پر زبر ہوگی جیسے مُجَاهَدَة مُجَاهِدَة نہیں ہوگا مُجَاهَدَة یہ اس لفظ کے لئے اکتیس مرتبہ سمارا اچھا اب جی ہم نے گیدان پڑھنی ہے جی جی تو اب آگیا بابِ مُفَاعِلَة بابِ مُفَاعِلَة ماضی کے گردان ہے میں اردو ترجمہ کروں گا آپ عربی الفاظ پڑھئے گا جہاد کیا اس ایک نے جاہدہ جہاد کیا ان دو نے جاہدہ جہاد کیا ان سب بردوں نے جاہدو جہاد کیا آپ ایک نے جاہدتا جہاد کیا آپ دو نے جاہدتما جہاد کیا آپ سب نے جاہد تم جہاد کیا میں نے جاہدتو جہاد کیا ہم سب نے جاہدنا جہاد کیا اس ایک عورت نے جہادت جہاد کیا ان دو عورتوں نے جاہدتا جہاد کیا ان سب عورتوں نے جہاد کی آپ ایک عورت نے جہاد کی آپ دو عورتوں نے جہاد کی آپ سب عورتوں نے جہاد کی آپ میں نے جہاد کی ہم سب نے جہاد نا یہ بہت احسان اس طرح کے بہت سے افعال ہیں جیسے شارکہ یوشارکہ مشارکہ تن یہ بات ذہن میں رکھ لیے گا اس کے مصدر اردو میں بہت احسان ہوتے ہیں علیف کے بعد زیر نہیں مجاہدہ مشارکہ مضاربہ مجادلہ مقالمہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں مقالمہ ہو رہا ہے مقالمہ نہیں ہو رہا مقالمہ ہو رہا ہے اسی طرح مشارکہ ہوتا ہے مضاربہ ہوتا ہے جس میں دو آدمی اور یہ علیف اس بات کی طرح اشارہ کرتے ہیں اکثر یہ فعل ان معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے جن میں اکثر ایک سے زیادہ فراد کی شرکت ہوتی ہے جیسے جہاد ہے وہ بھی ہے مقالمہ ہے مناظرہ ہے مشارکہ ہے مضاربہ ہے یہ ایک سے زیادہ وہ فعل ہے وہ اشن ہے جس میں زیادہ افراد شریک ہوتی ہے تو اس علیف کی یہ علامت ہے گوہ ہے کہ اس میں زیادہ افراد شریک ہے دو پارٹیاں ہیں دو ایک سے زیادہ افراد ہیں جی اور دوسرا جو ہے اس میں ایک قائدہ لگا ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے وعدتہ کا قائدہ وعدتہ دال ساکن کے بعد تا آ جائے دال اور تغا کے بعد تو دال اور تغا لکھی تو جائے گی پڑھی نہیں جائے گی بلکہ تا کو شد کر کے پڑھیں گے دیکھیں جاہتہ جاہتہ دال نہیں پڑھی ہم نے تا پڑھی ہے جاہتو ما دیکھیں تا پر تمام جگوں میں شد ہے یہاں جاہدنا یہاں دال پڑھی ہم نے تو یہ اس کا ذرا وہ رکھئے اس کے بعد ہے مزارکی گردان جاہیدو سے اور تجاہیدو یو جاہیدو تو جاہیدو جی میں اشارہ کروں گا آپ کے دان پڑھیے گا یو جاہیدو یو جاہیدانے یو جاہیدونا تجاہیدو تجاہیدو نجاہیدو تجاہیدانے یجاہدنا تجاہدین تجاہدان تجاہدنا اجاہدو نجاہدو ترجمہ سانے یجاہدو یجاہدان یجاہدونا اچھا اس کے علاوہ کوئی اورہ کر کے دعانہ آتی ہے بلکہ اس طرح جیسے یداربو یداربانی یداربونا تداربو تداربانی تداربونا اداربو نداربو یکالیمو یکالیمانی یکالیمونا تو کالیمو تو کالیمانی تو کالیمونا اگر اس کے علاوہ کو یہاں جاتا ہے یو ناظرو تو ناظرو تو ناظرانی یو ناظرنا تو ناظرینہ تو ناظرانی تو ناظرنا چاہے مکالمہ ہو چاہے مناظرہ ہو چاہے مجادلا یو جادلو یو جادلانی یو جادلونا تو جادلو تو جادلانی جو بھی لفظ آئے گا وہ اسی طریقے سے ہوگا آگے دیکھتے ہیں عمر اور نئے کی گردار اب آگیا عمر جاہد جاہدہ جاہدو جاہدی جاہدہ جاہدنا عمر جاہد جاہدہ جاہدو جاہدی جاہدہ جاہدنا جاہد جاہدہ جاہدہ جاہدی جاہدہ جاہدنا لاتو جاہد لاتو جاہدہ لاتو جاہدو لاتو جاہدی لا تو جاہدہ لا تو جاہدن امن نہیں لا تو جاہد لا تو کالم لا تو نادر لا تو بادر لا تو جاہدل وہ بھی لفظ ہے اس سے ہم پڑھ سکتے ہیں تو جاہد لا تو جاہد جہاد کرو لا تو جاہد جہاد مت کرو ایک کا معنی جہاد کرو اور مت جہاد کرو اسے فائل جی جہاد کرنے والا میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ پر بھی الفاظ پڑھئے گا جہاد کرنے والا ایک مت مجاہدن جہاد کرنے والے دو مت مجاہدانے جہاد کرنے والے سب مت مجاہدونا جہاد کرنے والے ایک عورت مجاہدتن جیاد کرنے والی دو ہوتے ہیں مجاہدتانے جیاد کرنے والی سب ہوتے ہیں مجاہداتن جی اسم افہود مجاہدن مجاہدانے مجاہدونا مجاہدتن مجاہدتانے مجاہداتن بہت اچھا مجاہدن جیاد کرنے والا مجاہدن جیاد یہ کیا جانے والا یعنی جیسے جیاد کیا جائے تو یہ مفہول ہے اچھا ایک یہ بھی ہے کہ اکثر ہمارے ہاں معنی میں رد و بدل بھی ہو جاتا ہے جاہدہ یجاہدو مجاہدتان ایک معنی اس کا کوشش کرنا بھی کیا جاتا ہے اول معنی اس کا جیاد کرنے ہیں اور دوسرا اللہ کے راستے میں کوشش کرنا اس معنی میں مجاہدتا ہے جی اب لم جازمہ پڑھیں گے لم جازمہ تین کسی کم کریں لفظی معنوی اور زمانی زمانہ کے لحاظ سے یہ پاسٹنس یعنی ماضی میں چلا جائے گا اور لفظوں کے لحاظ سے یہ تبدیلی پانچ الفاظ کو جزم سات الفاظ میں نون کو گرائے گا دو الفاظ میں کوئی تبدیلی لفظم نہیں ہوگی اور مانا مصمت سے منفی میں تبدیل ہو جائے گا جی تو ایک دفعہ گردان پڑھیں گے اس کی نہیں جیاد کیا اس ایک مرد نے لم یو جاہد نہیں کیا ان دو نے لم یو جاہدہ نہیں جیاد کیا ان سب نے لم یو جاہدو نہیں کیا آپ ایک مرد نے لم تو جاہد نہیں جیاد کیا آپ دو مردوں نے لم تو جاہدہ نہیں کیا آپ سب مردوں نے لم تو جاہدو جی مانس میں اشارہ کرلوں گا آپ پڑھئے گا لم تو جاہدہ لم تو جاہدہ لم یو جاہدنا جی لم تو جاہدی لم تو جاہدہ لم تو جاہدنا لم او جاہد لم نو جاہد بہت اچھا اور لن یو جاہدہ اس کا کیا معنی ہوگا ہرگز نہیں جہاد کرے گا وہ ایک مرد بہت اچھا لن ناسبہ بھی تین قسم کا مرد کرتا ہے لفظوں میں پانچ الفاظ کو زبر دے گا پانچ الفاظ دو یہ ہوگئے تین چار پانچ اور سات الفاظ میں جیسے ہی اس نے نون کو گرہا ہے یہ بھی نون کو گرہا ہے یہ لفظی تبدیلی معنی مصور سے منفی میں اور زمانہ میں فیچر مستقبل میں تعقید کے ساتھ کے ہرگز جہاد نہیں کرے گا وہ ایک مرد اور لن تو جاہدہ ہرگز جہاد نہیں کرے گی وہ ایک عورت جی اب یہ گردان ہوئی لن یو جاہدہ لن یو جاہدہ لن یو جاہدو لن تو جاہدہ لن تو جاہدہ لن تو جاہدو لن اجاہدہ لن نجاہدہ اور مونس کے لئے لن تو جاہدہ لن تو جاہدہ لن یو جاہدنا لن تو جاہدی لن تو جاہدہ لن تجاہدن لن اجاہدہ لن اجاہدن ماضی مجھول جی ماضی مجھول کی قیدان پڑھئے گا جوہدہ جوہدہ جوہدو جوہدو بہت اچھا مونس جوہدہ مونس جی نہیں مذکر جوہدہ جوہدتما جوہدتما جوہدتا جوہدنا جوہدتی جوہدتما جوہدتن جوہدتو جوہدنا بہت اچھا مزارے مجھول وہ بلکل آسانے سیکرل آس کو زبر دے گیا بس صرف یو جاہدو مزارے معلوم میں زیرتی دیکھیں جیسے لن یو جاہد لن یو جاہدہ یہاں آکے نیچے زیر ہیں مزارے مجھول میں صرف زبر لیں گے یو جاہدو یو جاہدانے یو جاہدونا تجاہدو تجاہدانے تجاہدون جی اب کچھ آیات ہیں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے بلائی خدمات جہاد کے برابر نہیں ہو سکتے بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی چھوٹے چھوٹے کاموں کہتے ہیں یہ بھی جہاد ہے اور اس سے وہ رائے فرار کے اختیار کرتے ہیں اور کوشش ہے اس وقت پوری عمد مسلمہ اسی طرف آگئی ہے اور جیسے کہ عدیشری میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ہوں گے تو موت سے ڈر اور زندگی سے محبت اور مال و اسباب سے محبت آپ لوگوں کو وہاں کی بیماری مبتلا کر دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کے کہاں رسول اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ موت سے ڈر کہ جب ایک ایمان والے موت سے خوف کھانے لگ جائیں گے تو کفر غالب آ جائے گا اور یہ محکوم ہو جائیں گے اور آج ہم اسی دور میں گزر رہے ہیں فلائی خدمات جہاد کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس کے لئے قرآن کریم کہتے ہیں کیونکہ یہی بات جو مشتقین نہیں کی تھے کہ ہم تو بڑے فلائی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا ایمان اور جہاد کے اجعلتم سیقایت الحاج انہوں نے اصلاح میں پہلے کہا تھا کہ ہم تو بڑے نیک ہیں بڑے حجی اور نمازی ہیں کہ ہم تو جو حج کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے خادم ہیں حادم الحرمین ہیں اور ان کو پانی پلاتے ہیں ستو کھلاتے ہیں یہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اجعلتم ستایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کہ کیا آپ حجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا یعنی اس کے آبادی کے لئے کام کرنا اس کی تعمیر کرنا اس کو برابر کرتے ہو کمن اشیس کے آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر والیوم الآخر اور ایمان لایا آخرین پر یعنی اللہ پر اور آخرین پر ایمان ہے وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے میں اس نے اجہاد کیا ہے لَا يَسْتَغُونَ عِنْدَ اللَّهِ یہ کبھی بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے تو اس لئے ایمان باللہ اور آخرت اور جہاد یہ وہ کام ہے کہ دنیا کا کوئی کام بھی ان کے مسابی نہیں ہو سکتے یُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یُجَاهِدُونَ جہاد کرتے ہیں یُجَاهِدُونَ وہ سب جہاد کرتے ہیں فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں وَلَا يَخَافُونَ لَوْ مَتَالَائِمْ اور کسی ملامت کرنے والی کی کسی ملامت سے وہ ڈرتے نہیں ہیں لَا يَخَافُونَ پوری دنیا کو پاگل کہے بے وقوف کہے کچھ بھی کہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْ مَتَالَائِمْ تو وہ لائم یعنی ملامت کرنے والی کے ملامت سے نہیں ڈرتے اِنَّ الَّذِينَ بے شوق وہ لوگ یُنَادُونَ کا یہ یُنَادُونَ بھی باب مفاعدہ ہے اگرچہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے اور ہے باب مفاعدہ یُنَادُونَ اسم کا یُنَادِ یُنَا جہا عظف ہو گئی ہے ناکس سے یہ آئی ہے نادا یُنَادی نادا یُنَادی یُنَادُونَ کا مِوغَرَائِ الْحُجُرَات بے شک الَّذِينَ وہ لوگ یُنَادُونَ کا پکارتے ہیں آپ کو اجرات یعنی حجروں کے بار سے گھر کے بار سے اکثروں لائے آکیلون صحابہ کرام اکثر جو دیہتی تھے وہ آتے تھے اور ان کو اس وقت اتنا علم نہیں تھا عدب نہیں تھی تو وہ آکے والا لگاتے یا رسول اللہ انظر علینا یا راعنا کہ ہماری رعایت رکھئے تو بعد میں جو لفظ انظر نہ آگیا تو آواز دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جو آوازیں لگاتے ہیں دروازے پہ آکے اکثروں لائے آکیلون یا اکثر دیہتی ہونے کی وجہ سے ان کو اس عدب احترام کا نے بعد میں جب سکھا دیا ہو گئے وہ وَإِذَا نَادَئِتُمْ اور جب تم اکارو نَادَئِتُمْ بالکل اپنی جگہ پر ہے جَاعَلْتُمْ جَاہَدْتُمْ نَادَ مِنَادِيْ جب تم پکاتے ہو نماز کے لیے تو وہ اس کو مزاق بنا لیتے ہیں وَلَعِبَ اور کھیل تماشا ذالک اور یہ اس لیے بِعَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَاكِلُونَ ان کے اندر اکن لیں گے تو اس لیے اس کو مزاق بناتے ہیں وَيَوْمَوْزِنِيَا قُولُ کہیں گے یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نَادُوْ نَادَ يُنَا نَادَ يُنَادِيْتُمْ تو یہ عمر ہے نَادِيْا نَادُوْ پکارو شرکائی میرے ساتھ جو شریک ٹھرائے تھے اللہ دی نظران جن کو تم خدائی میں شریک میرے ماتے دیں جرائج بلا کے دیکھاؤ تو یہ اگلی گردان ہماری اسی سے ہوگی نَادَ يُنَادِيْ مُنَادَاتَن مُنَادَاتَن پکارنا ناکس سے ہی آئی اور اس باب سے یہ ناکس سے ہی آئی یہ سب سے اہم گردانیں انشاءاللہ اگلی کلاس پڑھیں گے سُبْحَانَكَ اللَّهُ مُنَوْمَ وَبِحَمْدَكُونَ اشْحَادُ اللَّهِ الٰهِ اللَّهَ الْتَسْتَفْرِكُمْ وَنَدُوْوْا اِلَيْهِ